ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن کا خصوصی شو پاکستان کے یوت کے ساتھ وہ یوت جس میں جذبہ بھی ہے جس کے اندر سوال پوچھنے کی جررت بھی ہے جس کے اندر اپنی آواز سنوانے کی خواہش بھی ہے اور جس کا غصہ بھی ہے اور جس کی امید بھی ہے تو آج کے پروگرام میں ہم یوت کا پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے ان کے سوالات بھی آپ سنیں گے ان کے خیالات بھی آپ سنیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی یوت اس وقت کیا سوچ رہی ہے آئیے جی اب اسلام علیکم ایم محنور فاروق فرم فضائیہ بلکیس کالج اف ایڈکیشن ایز ان انٹرن سائیکولجس میرا یہ کوشن ہے کہ ہم یوت کے سب پرابلمز ڈسکس کرتے ہیں لیکن ہم یوت کے منٹل ہیڈ ٹراماس یا جو بھی ان کو منٹل ہیڈ پریکج آ رہے ہیں وہ کبھی بھی ہم نیشنل لیول میں یہ ذرا غور سے سنیں جی توجہ درکار ہے جو ہمارے یوت ہے اس کی جو ذہنی دباؤ کا جو شکار ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ بات کر رہی ہے انٹرن سائیکولجس ذرا توجہ سے سنیے گا ہو سکتا ہے ان کے باتوں میں سے کہیں پر آپ کو اپنا کس نظر آ رہا ہو تو جیسے گورمنٹ لیول پہ ہم ہر چیز کے اوئیڈنس کرتے ہیں نیشنل لیول پہ کرتے ہیں لیکن ہم کبھی جو ہیں منٹل ہیڈ ٹراماس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں یوت کے منٹل ہیڈ ٹراماس کیا ہیں ذرا بتائیے گا یوت کے سامنے یوت کے منٹل ہیڈ ٹراماس جو ہیں ان کے یہی ہیں جو ان کو سٹریس جو ہے فیملی کی طرف سے آ رہا ہے جوب کا پریشر ہے انیمپلائیمنٹ کا پریشر ہے اس کے علاوہ ان کے جو ریلیشنشپ بریک ایج ہیں یا بھی ان پہ جو سٹریس کا اے پلاس گریٹ کا 3.9 سی جی پی اے کا 4 سی جی پی اے کا اور یہ جو ہلزی کمپٹیشن بننا تھا اس کے علاوہ جو یہ نیگٹیف کمپٹیشن بن گیا ہے نا یہ ان کے منٹل ہیڈ ٹراماس ہیں جو ان کو سوسائٹ کی طرف لے کے جانے ہیں اس سارے ٹراما کے اندر آپ نے موبائل کا ذکر نہیں کیا بکرز جو سوشل میڈیا ہے نا سوشل میڈیا کا اس میں یہ سوشل میڈیا کا جو یہ ایسے ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر اپنی جو ہے پوسٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمیں سوشل جو ہے وہ ملتا ہے بہت زیادہ اپریسکیشن ملتی ہے اس کی وجہ سے ہمارا مائنڈ اسی اپریسکیشن میں سٹک ہو کے رہ گیا اب جب ہمیں وہ کمنٹس نہیں ملتے وہ لائکس نہیں ملتے تو بچے جو ہے وہ میٹل ہیلتھ بریکرز کی طرف جاتے ہیں اور ان کو جو ہے سلف ایمیج خراب ہوتا ہے ان کا جو بھی سیل فیمیج ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ لیول پہ ہمیں منٹل ہیلتھ ایشیز کے بارے میں اویرنس دینی چاہیے آپ کو میں چلتے چلتے ایک مفید مشرہ دے دوں وہ یہ کہ آپ اپنا ایک یوٹیوب چینل شروع کریں جس کے اندر آپ کا ایکسپرٹیز موجود ہیں آپ یوٹ کے جو ڈیس آرڈرز ہیں یا ان کی تینشنز ہیں ذہن سے ریلیٹڈ یا معاشرے سے ریلیٹڈ اس کی اوپر ان کو ایڈوائیس مہیا کریں ان کا بھی بھلا ہو جائے گا اور آپ کو بھی پیسے مل جائیں گے آئیے آسانو سر سر میرا کوشن آپ سے کہ جو کیاپٹل یوٹ ایکسپو ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے کافی ڈومینیٹنگ پارٹی سے ریپرزنٹیٹیوز بنایا تھے بر جو ہماری یوٹ ہے اس کی سب سے جو دومینیٹ پارٹی ہے نا پی ٹی آئے اس کی طرف سے کوئی ریپرزنٹیٹیو جہاں ہم نے ہم نے وہ انتردکشن لائن ہم نے بیرسٹر گوھر کو بلایا برسٹر گوھر نے اکی کیا بیرسٹر گوھر was part of the panel that is why you would see یہ چوتھر نمبر کے کیا لکھا ہوا ہے پڑھیں درا دوسروں کے لیے بیرسٹر گوھر خان وکیل جیئرمن پی ٹی آئی چوتھی کرسی ان کے لیے رکھی دیکھیں مجھے علم نہیں ہے کہ پارٹیز کیوں اپنے نمائندگان کو بھیجتی ہیں کیوں پارٹیز نہیں بھیجتی ہیں میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے دروازے کھولے تھے ان کی کرسی دھری تھی انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر وہ نہ آئیں ایوش کیا تھے بہت اچھا پروگرام ہوتا لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ان کو دعوت نہیں دیتی یہ شواہد ہیں سند ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے آئیے حسن اقبال صاحب جب یہاں پر بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ جتنے ڈیولپٹ ملک ہیں وہاں پر حکومتیں لمبے حرصے کے لیے آتی ہیں حکمرانوں کو الیکٹ کیا جاتا ہے تو اس میں ایک ایس تحکام ہوتا ہے معیشت میں بھی اور جمہوریت میں بھی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نون لی کا خود ایک کردار جو رہا ہے تین سال جب گزر جاتے ہیں کسی بھی حکومت کے تو وہ خود اس میں ایک سازش کلچر ہماری سیاست میں کسی کو سپیس نہیں دینا چاہتے اور سازش کی جاتی ہے تو اس پر میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا یہ میرا ان سے سوال تھا ویسے اگر آپ بھی جواب دینا چاہتے ہیں میں اس کا جواب آپ کو دوں گا لیکن آپ کی بات پہنچ گئی ہے یہ ایسے ہی چلے گا جیسے آپ نے کہا ہے آئیے جی اور کون آنا چاہتا ہے شکریہ سر آئیے آئیے اب آپ کے آپس میں جنگ ہے اب عورتوں کو بیچ میں آنیں آپ کی طرف بھی آنگو آئیے آئیے منتظمین سے گزارش ہے سوال کیوں آپ کروا دیں اور خواتین کے بھی آئیے آئیے جی اے یو ازلانی اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ میں ہم اس ایج میں ہے کہ اس بار ہم جب ووٹ ہوں گے تو ہم پہلی بار اپنا اپنا ووٹ دیں گے تو میرے ذہن میں جو سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کس کو ووٹ دیں اب پیرنس کہتے ہیں کہ وہ جس کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں وہ ان کو ووٹ دیا جائے یا وہ پارٹی جو ان فیشن ان ٹرینڈ ہے اس کو ووٹ دے دیں یا پھر ہمیں جو لوگ کنونس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس لیڈر کو یا اس پارٹی کو ووٹ دیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کو یہ کیوں نہیں بتاتا کہ آپ اپنے لیڈر کے اندر یہ کوالٹیز دیکھیں اور خود اس بات کا ڈیسیجن ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے شکریہ بڑا یہ اہم معاملہ ہے کہ ووٹ کی چوائس کیسے کرتے ہیں ایک تو دلیل آپ نے خود ہی دے دی کہ یہ حق آپ کا ہے نہ آپ کو اپنے بزرگ کے کہنے پر ووٹ دینا ہے نہ آپ کو کسی ٹیلیویجن پروگرام سے متاثر ہو کے ووٹ دینا ہے نہ ریاست کی تاقید اور تنقید پر مبنی ووٹ دینا ہے ووٹ آپ نے خود دینا ہے اب آپ نے کیسے دینا ہے بھائی ویسے ہی دینا ہے جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں بیسیوں چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں آپ ان کا ایک تجزیہ کرتے ہیں ان میں سے ایک دو چیزیں جو آپ نے خریدنی ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ پاسٹ بینفیٹ کیلکولس بناتے ہیں یعنی آپ کے ذہن میں خاکہ بنتا ہے اور پھر آپ نے فیصلہ خود کرتے ہیں تو جب آپ موبائل اپنی پسند کے خریدتے ہیں یونیورسٹی میں سبجیکس اپنی پسند کے چوائس کرتے ہیں کپنے اپنے مرضی کے لیتے ہیں تو بھائی ووٹ بھی اپنے ہی مرضی سے آپ نے دینا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا صرف ٹی وی ٹاک شوز اور نعروں کی اوپر مت جائیے ماضی کو کھنگا لیے کتابیں پڑھئے تاکہ آپ کے ذہن کے اندر معلومات ہوں اور آپ صحیح فیصلہ کر پائیں لیکن ووٹ آپ نے صرف خود دینا ہے اپنی مرضی پر دینا ہے کسی کے کہنے پر نہیں دینا آئیے آئیے تشریف لائیے اسلام علیکم آج کا موضوع ہے جوان کا پاکستان یہ سب جوان ہے پاکستان کے اور ان سے بھی ایک میرا سوال ہے کون کون باہر ملک جانا چاہتا ہے گریجویشن کے بعد لک یہ کیوں جانا چاہتا ہے کیونکہ ادھر پاکستان میں ان کو امید نظر نہیں اور دوسرا سوال کہ نوجوانوں کو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے ٹھیک ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس نے پاکستان کے لیے کیا نہیں کیا اس کا کیا ہار ہوا اس پاکستان میں تینکیو سار مجھے جوان ان سے چاہتا ہے آئیے بچے دیکھیں دیکھیں بات سنیں آپ میں سے جس کو بھی سوال پوچھنے کا موقع ملے گا اس کی خواہش ہوگی کہ اس کا سوال سننے والے سنیں تو پلیس سنیے کہ سٹیج سے آپ کے ریپریزنٹیوز کیا بات کریں جی بچے گو ایڈ اسلام علیکم ایڈیون میرا سوال یہ ہے کہ 14 years یا پھر 16 years of education کے بعد جو youth ہے اس کو employment opportunities کیوں نہیں ملتی and obviously اس میں leadership کا کچھ نہ کچھ قصور ہے کہ ایک candidate یا ایک student اتنی effort کر کہ جب اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہے ایک institution میں لیکن جب وہ graduate ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سے opportunities نہیں مل رہی اپنی country میں اور اس کے بعد وہ decide نہیں کر پا رہا ہوتا کہ اس کو higher studies کے لیے abroad جانا چاہیے یا پھر اس کو کوئی نوکری کرنی چاہیے تو how this problem can be sorted out اور اس کی وجہ کیا ہے کہ employment کی opportunities نہیں ہیں graduates کے لیے دیکھیں جو number one مسئلہ ہے پاکستان میں youth کا وہ نوکریوں کا ہے ایک ایسی محیشت ایک ایسی محیشت جو جوانوں کو university graduates کو skilled لوگوں کو نوکریوں فرام نہیں کر سکتی ظاہر ہے اس میں سے لوگ باہر ہی جائیں گے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ریاست اور سیاست کو چلانے والے کلی طور پر ذمہ دار ہیں جوانوں کو نوکریوں نہ فرام کرنے کے معاملے کو تو آج آپ نے جب vote کی vote ڈالنا ہے تو سب سے پہلے سوال ہی ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کے اپنے کاروبار تو بہت اچھے ہیں آپ کے اپنے کاروبار تو منافع باشت کاروبار ہیں آپ کی اپنی محیشت تو خراب کبھی نہیں ہوئی یہ ملک کی محیشت کیوں خراب ہوتی رہتی ہے اور اگر خراب ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے بہرحال آپ کو ہمیں نوکریوں فرام کرنی ہے تو نوکری دو vote لو یہ آپ کا slogan ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی شکریہ آپ کو خطاب فرمائیے سر میرا سوال تو اس طرح سے پہلے یہ کہ آج کے جو یوت کی بات ہو رہی ہے جو یوت ہے ہماری جو ایجویشن حاصل کر کے بھی پرشان ہے حاصل نہیں کرتی ہیں تب بھی پرشان ہے ان کے اندر بچینی پھیلی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ ان کو اپنی کوئی دسٹینیشن کوئی منزل نظر نہیں آ رہی آگے تو اس کے حوالے سے ہم نے کیا ایسے ایک دماغ کریں کہ ہماری آپ کیا پڑھ رہے ہیں میں بی ایس کروں کس میں کر رہے ہیں بی ایس کامرس میں کامرس میں کیوں کر رہے ہیں سر کوئی بیزنس کا حوال ہے نہیں آپ نے سوچا یا کہ یہ داخلہ نہیں ملا تھا نہیں سر سوچ کے دیا ہے اور کتنے سال آپ کے چار سال ہو گئے ہیں آپ کو اس کے بعد کس قسم کی پلاننگ آپ کے ذہن میں کیسا بیزنس کریں مجھے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی اس ملک میں پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کامرس میں داخلہ لیا بیزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے کہ دگری لینے کے بعد یہ بیزنس کیا کریں گے جو میرے خیال میں نوے فیصد یوت کا مسئلہ ہے کہ دگرییاں لے کر علم نہیں ہے کہ آگے جانا کیا ہے کہاں پہ ہے اس مطلب ووٹ ڈالیں گے آپ سر ووٹ ڈالیں گے وہ بھی ٹھیک ہے ووٹ نہیں ڈالنا بھی ووٹ ڈالنا ہوتا ہے لیکن آپ ووٹ ڈالیں گے یا نہیں اس مطلب اس مطلب جس کو بھی ووٹ ڈالیں گے اگر ان کا بندہ ووٹ لینے کے لئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ بھائی یہ میری کومس کی ڈگری ہے میرے مستقبل کے بارے میں مجھے بتاؤ تمہارا پس پلان کیا ہے آئیے آئیے سر میرا سوال آپ سے ہے سر میرا سوال میڈیا کے حوالے سے اور آپ سے ہے کہ جب لاہور میں ایک اداکار کا کتہ گم ہو جاتا ہے تو وہ خبر میڈیا کی زیند بن جاتی ہے اور جب اور جب وہ شادی کرتی ہے تو وہ بھی دو تین دن تک میڈیا کا زیند بن جاتی ہے لیکن بدقسمتی سے وزیرستان سے بلوچستان سے لوگ اٹھائے جاتے ہیں وہ میڈیا کی خبر نہیں بن جاتی وہ میڈیا کی زیند نہیں بن جاتی ان کو مظلوم ان مظلوموں کی آواز جو مائے جو بہنے پریس کلپ کے باہر بیٹی ہے ابھی تک کسی میڈیا نے ان کو میڈیا پر نہیں لایا ان کو حکمرانوں کے سامنے پیش نہیں کیا جو ظالم حکمران ہیں اب آپ نے سوال کیا تو جواب تو آئے گا تو ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا جواب نہ آئے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو سویپنگ سٹیٹمنٹ دیا کہ میڈیا پر کوریج نہیں ہوتی ہے بالکل غلط ہے میں آپ کو اداد و شمار سے بتا سکتا ہوں کہ میڈیا کی اوپر گمچدہ افراد چاہے ان کا تعلق بلوچستان سے ہو چاہے وزیرستان سے ہو ان کی خبریں لگتی ہیں آپ کوانٹم کے اوپر آپ مقدار کی اوپر بحث مجھ سے کر سکتے ہیں اور وہ آپ کا حق ہے کہ اتنی نہیں اس سے کہیں زیادہ خبریں ہونی چاہیے وہ آپ کا حق ہے اور وہ میں کنسیڈ کر رہا گزاری سن لینا آپ نے جواب تو مجھے دینے دینا آپ تو سوال کر لیے نمبر ون تو یہ فیکچلی درست نہیں ہے کہ ان ایشوز کی کبرج نہیں ہوتی ان ایشوز کی گونج سینٹ کے اندر موجود ہیں ان ایشوز کی گونج اخباروں کے اداریوں کے اندر موجود ہیں ان ایشوز کی بعض اوقات گونج ٹیلی ویژن کی اوپر آپ کو رہا گئے ٹیلی ویژن کی کبرج کم ہے یہ میں کنسیڈ کرتا ہوں اچھا اب آپ کہیں گے کبرج کم کیوں ہے اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ کا زور ہوگا سنسرشپ کرتے ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہیں پر ایڈیٹوریل ترجیحات ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اداکارہ کی شادی اور اس کے کتے میں کوئی دلچسپی نہیں ہو این ممکن ہے کہ بہت سار ایسے لوگ ہیں جن کو اس خبر میں دلچسپی ہے اور صرف خبر ایک ہی نہیں چلتی بیسیوں خبریں چلتی ہیں میں آپ سے اس سب تک بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو کونٹم آف کوریج ہے جو مقدار کوریج ہے اور جو اس کی ترجیحات ہیں اس میں بہت سو کم ہے وہ بہتر ہونی چاہیے لیکن میری ساتھ یہ بھی گزارش ہے کہ یہ پریس کلپ کے سامنے سے اٹھ کے پارلیمان کے سامنے بھی جانا چاہیے اور یہاں کے جو نمائندگان ہیں جو سیاستدان ہیں جو یہاں کے بڑے ہیں ان کو بھی یہ کیس پلیٹ کرنا چاہیے لیکن میڈیا کے ذمہ داری اس سطح تک میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ سنسرشپ ہوتی ہے لیکن اگر آپ میری ذاتی بات سنیں مجھے تو کبھی کسی نے یہ کہا کہ پریس کلپ کے سامنے سے جا کے پروگرام نہیں کریں آپ کو ثابت کرنے کے لیے میں جا کے پروگرام کر سکتا ہوں لیکن فیلحال شاید ایڈیٹوریل ترجیحات کی بنیاد پر میں نہ کروں اب بتائیں سر میں قید عظیم اینورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں قید عظیم اینورسٹی سے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے بلوچ سٹوڈنٹ کو میں نے کبھی میڈیا پر نہیں دیکھا وہ اس کا نام کیا بلوچ حفیظ بلوچ کو اٹھایا گیا تھا سر اگر ان کا قصور ہے تو عدالتوں میں پیش کریں ہم بھی سنیں گے قصور وارد ان کو سزا دیں آپ کا یہ حصہ حفیظ بلوچ کے حوالے سے آن ایر جائے گا جنگتو بلوچستان کا بھی ایک سٹوڈنٹ اٹھایا گیا ہے نام لیں مجھے نام نہیں نام لیں اجید نہیں تھا کہاں سے اٹھایا گیا تھا اینورسٹی سے کاجائیم اینورسٹی سے دو ستونس اٹھایا گیا سرو پہلے اٹھایا گیا تھے تو سر ان کو بعد میں چوڑائے گیا لیکن ادارت کے سامنے ان کو پی اٹھایا جاتے ہیں ان کا قصور ادارت کے سامنے تو ان کو پیش کروں نا سر اگر 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 اٹھایا ٹھیک آپ ڈیسی چلے گا پرین پرینڈ Thank you thank you very much آئیے 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 بتائیے I'll hold the mic please okay so میرا question یہ ہے کہ we all know that Pakistanis are quite intelligent but we are afraid to use our knowledge for Pakistan because we have seen what has been happening with Dr. Afia اور Dr. Abdul Qadir Khan ان کو کیوں نہیں protection مل دی even I am afraid to use my knowledge for my country کہ مجھے لگتا ہے کہ بعد میں اگر ہم لوگ کچھ use کریں گے تو obviously ہمارے ساتھ ہی ہوئی حال ہوگا اب دیکھیں اعداد و شمار بڑے ظالم ہوتے ہیں میں آپ کو اعداد و شمار آپ کے سامنے فلل نہیں رکھنا چاہتا ہماری جو سٹوڈنٹس کی کارکردگی ہے معذرت کے ساتھ میں 1992 سے یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں میں پچھلے بارہ سال سے سکولز میں پڑھا رہا ہوں تو مجھے شاید کچھ ادراک ہے سٹوڈنٹس کی صلاحیتوں کا اور میرے پاس اعداد و شمار بھی ہیں تو آپ کا سوال جو ہے جنوکتہ وہ ہم جنکتوں جانے دیں گے میں بحث میں نہیں جاؤں گا لیکن جو کارکردگی ہے معذرت کے ساتھ وہ اتنی شائننگ نہیں ہے جب قائدہ عظم نے پاکستان بنایا تھا تو اس نے کہا تھا تو کیوں آج ہندووں کے مندر توڑے جا رہے ہیں اور عیسائیوں کے چرچس توڑے جا رہے ہیں جس انسان نے اس ملک کو فارم کیا جب وہ ہمیں رائے دے رہا تھا جب وہ کہہ رہا تھا کہ ہم فری ہیں تو آج ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہے ہیں دیکھیں جواب یہ ہے کہ جب آپ ملک کے اندر آئین اور قانون ابھی بلوچ سٹوڈنس کی بات ہوئی آئین اور قانون کی انفورسمنٹ کو طاقتور کے ہاتھ میں چھوڑ دیں گے تو دنیا کو کوئی بھی بڑا ملک ہو اس کے اندر جو ولیربل مانورٹیز ہوں گی وہ ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوں گی تو یہ ہندو سپیسفک نہیں ہے یہ کرسٹن سپیسفک نہیں ہے میرا ماننا ہے آپ کی چونکہ ولیربلٹی زیادہ ہے تو آپ پر اثر زیادہ ہوتا ہے لیکن آج ہمارے شوریو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to everyone I want to ask a question کہ یہاں پہ ایکسپو بھی یوت کا ہے اور ہم یوت کی بات کر رہے ہیں اور یوت کو ایک کنٹری کا فیوچر مانا جاتا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی جو یوت چاہتی ہے جو یوت لیڈر چاہتی ہے جب ہم ان کو مانا جاتا ہے پھر ہماری کیوں نہیں مانی جاتا ہے یوت کو سنایا جاتا ہے لیکن سنا نہیں جاتا ایک بات 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 ب میں عمران خان کو کی پارٹی کو کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو اس کے باب جود اس کے لیے بوٹ کریں الحمدللہ انشاءاللہ میں کروں گی ٹھیک ہے جی خوش ہو گئے سب سے پہلے تو میرے میرا آپ سے کوسٹین ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل پولیٹیشن جو ہیں وہ اب ڈکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ آتے ہیں میڈیا پہ اور کچھ آپ کے فیلو جنرلسٹ ہیں جو انٹرویو کرتے ہیں اور پھر اس پہ فخر بھی کرتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب ایک ایسے پولیٹیشن کا جو اب ڈکٹ ہوتا ہے جس پہ اتنا پریشر ہوتا ہے اور جو میڈیا کے جنرلسٹ انٹرویو کرتے ہیں ان کو بھی یہ بات پتا ہوتی ہے لیکن وہ ایسا پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے انہیں نہیں بتا اور پھر وہ انٹرویو کرتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا ایسے جو جنرلزم ہے یہ اس کے لیے اچھی بات نہیں ہے اور جو عام عوام ہوتی ہے اس کے دل میں پھر جنرلزم یا جنرلسٹ کے لیے ایک اس کی جو کہتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے ایک ان کا جو ویو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو میرا یہ آپ سے کوشن تھا آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے ہیں میری پولیسی تھی بڑی واضح ہے جی کہ میں کسی کے کہنے پر کوئی انٹیو نہیں کرتا چاہے وہ شخص ابڈکٹ ہوا ہو چاہے وہ پرائم نیسٹر ہو یا صدر ہو یا آرمی چیف ہو میں کسی کے کہنے پر انٹیویو نہیں کروں گا اور میں اپنے جنرلزم کا ذاتی طور پر اسی حد تک ذمہ دار ہوں اب آپ نے جب اصول کی بات کی کہ کیا ایسا ہونا چاہیے واضح انداز سے بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے واضح انداز سے بتا رہا ہوں میری ایٹویل پولیسی اس کی اوپر ایک سو دس فیصد کلیر ہے وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا یہ جب وہ پروگرام کریں گے تو ان سے آپ ضرور پوچھے گا یعنی آپ اس بات کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کے فرح کنڈیم کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے میرا لفظ نہیں ہے میری پولیسی بڑی واضح ہے میں یہ نہیں کرتا جو یہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ادارتی ایکسپلیلیشن موجود ہو لیکن وہ کیوں کرتے ہیں کیوں ہوا اس کا جواب میں ان کے بہار پر نہیں دیسا میرا سیکنڈ کوشن یہ تھا کہ جو آپ دیکھتے ہیں ملک میں کئی بار آئین ٹوٹا ہے کچھ تو ڈیریکٹ مارشاللہ لگیں اور اب آپ دیکھتے ہیں دوزار اٹھارہ سے پہلے بھی اور اب بھی ہو رہا ہے بلکہ اب تو بہت زیادہ ہو رہا ہے تو وہ لوگ جو پسے پردہ یہ سب کام کرتے ہیں آئین آئین توڑتے ہیں پاکستان سے غداری کرتے ہیں تو ان کو سزا کیوں نہیں ملتی آپ کو کیا لگتا ہے اس کی سب سے بڑی وجوات کیا ہیں کہ ایسے لوگوں کو ابھی دکھ سزا نہیں ملسے کی پاکستان دیکھیں یہ آپ نے جسٹس قاضی فائزیسہ آہ کا آپ نے پرسو شاید سٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا آہ آپ نے آہ اتر منللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا اور انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جو جج صاحبان مارشل لوگ کی حمایت کرتے رہے ہیں ان کی تصاویر نہیں لگنی چاہیے آپ نے پڑھا نیا سٹیٹمنٹ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان صحافیوں کے بارے میں بھی بتائیں جو مارشل اللہ کے حق میں رہے ہیں آہ مارشل اللہ والوں کو سزا ملنی چاہیے جل پریز مشرب کو سزا ہوئی کوٹ کو نگیٹ کر دیا گیا اب وہ دوبارہ سے مقدمہ موجود ہے میرے حال میں حالات تبدیل بھی ہو رہے ہیں کیوں نہیں ان کو سزا ملتی کیونکہ میرے حال میں بہت طاقتور ہوتے ہیں ایک اور وجہ سے بھی سزا نہیں ملتی کیونکہ وہ اکیلے مارشل اللہ انہیں لگاتے ہیں ان کے ساتھ بہت سارے ایسے سیاستدان جو آج کل بہت یا مقبول ہیں یا مظلوم ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تاریخ پڑھئے یہ دیکھئے کہ مارشل اللہ لگانے والوں کے ساتھ کون کون سا سیاستدان کھڑا رہا تو جواب آپ کو مل جائے بہت شکریہ آئیے اسلام علیکم میں نے یہاں پہ ایک چیز نوڑ کی تھی نہ کسی سٹوڈنٹ نے نہ کسی یہاں پہ جو سپیکر سے کشمیری طلبہ سے ریلیٹڈ کسی نے نہیں بات کی تو میں یہاں پہ کشمیری طلبہ سے ریلیٹڈ ہی بات کروں گا آپ اس کو ایک question سمجھیں لیں یا پھر یہ سمجھ لیں کہ ہمیں ایک issue کو highlight کروں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستانی universities کے اندر بلوچستان کے طلبہ کے لیے scholarship ہیں پنجاب کے طلبہ کے لیے scholarship ہیں سندھ کے طلبہ کے لیے scholarship ہیں لیکن کشمیر کے طلبہ کے لیے scholarship نہیں ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے agree کریں گے اس چیز سے ٹھیک ہے اگر کہیں پہ کچھ ہے تو اس میں communication gap اتنا ہے کہ وہ ہم تک پہنچتا ہی نہیں ہے پھر آپ چاہتے ہیں یہ جو ہے جو ہے جو ہے جوان کا پاکستان تو کشمیر میں بھی نوجوان ہیں یہاں پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کشمیر ہے وہ پاکستان میں شامل ہو تو بھائی پریکٹیکلی کچھ کرو گراؤن لیول پہ کچھ کرو کہ ہم لوگ آپ سے امپریس ہو نا کشمیری طلبہ کے لیے کچھ ہی نہیں ہو رہا اگر کچھ اور ہے تو ہمیں دکھایا جائے کہ ہاں پہ ہو رہا ہے اسلام علیکم یہاں پہ تمام پولیٹیشنز بھی آئے تھے سب سٹوڈرز نے کوشن بھی کی ہیں اور کس نے یہ کوشن نہیں کیا کہ نوے دن کے اندر لیکشن ہونے تھے تو ابھی تک لیکشن کیوں نہیں ہوئے قانون کی بات ہم کیوں نہیں کرتے سب نے یہاں بات کی ہم جوانوں کو یہ دے رہے وہ دے رہے پہلے ان کو ووڈ کا حق دو دے اس کے بعد دیکھیں گے آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں تو تمام جو سیاسی قائدین یہاں موجود تھے سب کا احترام ہے جو بھی تھے ایسا پرسن ہم ان کا احترام کرتے لیکن ہمیں وہ یہ بتائیں ہمارے اس سوال کا جو ہمیں کہ ایسا پارٹی میمبر کیا کام کیا انہوں نے آج تک سب کو ٹائم ملے ہیں کسی کو دس سال کا چالیس سال تک کبھی ٹائم ملے ہیں لیکن یہاں کوئی بھی ملکے بیٹھنی رہا سب آپس میں لڑے کوئی مذبی کارڈ گھے رہے اور کوئی یہ گندی سیاست کے اندر بہت انوال ہوگے لیکن کو یہ نہیں کہ ہم کانون کی بات کب کریں گے یہ پارلیمنٹ کیوں ہے اس کا جواب دے ہمیں جب آپ لبنے آئیے 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 ایدام 3 آپ تین دن میں ابھی تین کر لیں آپ ابھی آئیے ساتھ شب لائیے میرا question یہ ہے کہ at this chaotic situation of Pakistan آج ہم ان crisis سے لڑے ہیں اور ہمارا topic بھی یہ ہے کہ جوان کا پاکستان میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جوان تو موجود ہے پاکستان کے لیے کیا پاکستان ہے جوان کے لیے کیا پاکستان کے اندر وہ تمام چیزیں opportunities موجود ہیں جو جوان کو چاہیے جوان پاکستان کو کیوں نہ چھوڑ کر جائے جب اس کے لیے یہاں پر کچھ موجود ہی نہیں ہے دیکھیں یہاں پر بڑی بات ہوئی ہے کہ لوگ جوان جو ہیں وہ چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں پاکستان کو میں ذاتی طور پر استاد کے طور پر اور ایک as a parent مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر پاکستان سے باہر جا کر آپ اچھی صلاحیت حاصل کریں اور اس کے بعد اپنے ملک کے لیے کسی بھی بات خدمت کریں لیکن مجبوری کے تحت آپ کو نہیں جانا چاہیے اگر آپ مجبوری کے تحت جا رہے ہیں تو ریاست اور سیاست کلی طور پر ذمہ دار ہے پوائنٹ ویل ٹیکن تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستانی عوام ہر پانچ سال بعد اپنا حق ادا کر کے ووٹ کاش کرتی ہے تو اس بار 2024 میں اس بات کی کیا زمانت ہے کہ انتخابات کا ریزر فری اینڈ فیر ہوگا یہ آپ نے بڑا زبردست سوال اٹھایا کہ انتخابات انتخابات ہونے سے پہلے ہی اگر متنازہ ہو گئے تو ان کے نتائج پر کون یقین کرے گا آپ یقین کریں گے پیسے فیل حال تو نہیں فیل حال تو نہیں فیل حال ٹھیک ہے آئیے اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ورلڈ والڈ ٹو کے بعد جو ملک سب سے زیادہ تباہ ہوئے تھے تو وہ تھے جرمنی اور جاپان اگر اس ٹائم اگر آپ ورلڈ فیرز کو دیکھیں تو جاپان ٹیکنالوجی کے اندر سب سے آگے ملک ہے اور پاکستان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اسی دن جرمنی کو آپ دیکھیں جرمنی اور جاپان وہ دو ملکے جو ٹیکنالوجی کو اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں جبکہ ہم پاکستان کو اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں چیٹرز کے لقب دیا جاتا ہے اور دوسرا میرا جتنے بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پی ٹی آئی ہو نون لیگ ہو یا بی بس پارٹی ہو ان سب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان کو ٹیکنیکلی سو سال پیچھے کرنے کے لیے اور دنیا سے سو سال پیچھے کرنے ہمارے تباہ کرنے کے لیے اور ہمارے ملک کو بلکل ختم کرنے کے لیے ہماری ٹیکنالوجی کو ہمارے بچوں کو یہ تو سکھائے جاتا ہے کہ نیوٹن کے لاغ کیا تھے جو کہ آج سے چار سدیوں پہلے اس نے اجاد کی دے لیکن ہمارے بچوں کوئی سکل نہیں سکھائی جاتی جس کی وجہ سے وہ بہر نکل کے ملک کی خدمت کرے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں کوئی قدار میری اپنے پولیٹیکل لیڈر سے مطلب جو بھی لیجسلیشنز میں آتے ہیں ان سے ایک التجا ہے کہ اس یوت کو روٹی کپڑا مکان اور بجلی کے چکر سے نکال دیا جائے کیونکہ یہ کسی بھی نیشنز کی بیسک ضروریات ہوتی ہیں اس سے نکال ہوگے جب تک جب تک نہیں نکلیں گے تو ہم ایزے ریسرچرز ایزے ٹیکنیکلی آئی ٹی کے انسام میں ہم آگے نہیں جا سکتے تو اس لیے چاہیے کہ جو یوت کی ضرورت ہے اس کو وہ آفر مجھے پتہ ہے کہ گلگت کے بارے میں تو ایسے بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کیا چل رہا ہے تو آگست اور سپٹیمبر میں گلگت کے حالات بہت خراب تھے لائک اور نیشن وائٹ بلیک آؤٹ تھا میڈیا پہ وائیڈ ایک میل سٹریم جو میڈیا ہے اس پہ کسی ایک جنرلیس جنرلیس نے بھی نہیں بولا شاید سعید مزمیل کے علاوہ آئی ڈونٹ ٹھنک کہ کسی جنرلیس نے بولا ہوگا تو ایسا کیوں ہے کیا میڈیا بائیس ٹھے کی اچھا گلگت میں جو ہو رہا ہے اس کو نہیں بتانا ہے لیکن آؤٹ آف گلگت اس کو بتانا ہے نہیں اچھا ہو رہا تھا وہ نہیں بتایا یا برا ہو رہا تھا وہ نہیں بتایا لائک کوریج ہی نہیں دی گئے اتنی پروٹیسٹ ہو رہے تھے سیکٹیرین وائلنس ہو رہا تھا اتنے حالات خراف تھے اور ایک منت پورا انٹرنیٹ بند تھا like we were living without انٹرنیٹ in this age اس میں میں آپ کو اس معاملے کو جسٹیفائی کیے بغیر اور میں چاہوں گا کہ آرڈینس اس کو توجہ سے سنیں اس معاملے کو جسٹیفائی کیے بغیر کوریج کے معاملے کو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بسا اوقات جب سیکٹیرین یا ریشل ٹینشنز بڑھتی ہیں تو میڈیا جان بوجھ کے اس کی کوریج نہیں کرتا کیونکہ زیادہ کوریج سے زیادہ فساد بڑھنے کا امکان ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ اس وجہ یہ ہوا لیکن میں آپ کو اپنی ایڈیٹوریل پالیسی بتا رہا ہوں کہ ہم ان معاملات کو بڑے قریب سے دیکھ رہے تھے لیکن ایک ایڈیٹوریل ججمنٹ تھی کہ کیا ہم اس کو کوریج دے کے کہیں زیادہ معاملے کو خراب نہ کر دیں لوگ اس کے اوپر دیمل کا اظہار نہ کرنا شروع کر دیں یہ ایشو میری حد تک تھا لیکن انٹرنیٹ کی اوپر جس طریقے سے ریومرز پھیلائی جاتی ہیں اس سے جس طریقے سے آگ لگائی جا سکتی ہے میرے خواہل میں اس کے پیشے نظر انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا ہوگا لیکن میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا کوریج کم تھی کوریج تھی نہیں نوی اگری بھی جو میرا کوششن یہ ہے کہ پاکستان کے کونسٹیٹیوشن کے آرٹیکل نمبر نائنٹین میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم لوگ کو فریڈم با سپیچ حاصل ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایون ہمارے صحافی کوئی بات کرے گا پیسلا ساز حقیقی حکمران اسٹیبلشمنٹ لیکن آج تک کوئی صحافی یہ کیوں نہیں بول پایا کہ ایکچوال کلپرٹ کون ہے اور ہم لوگ چھہتر سال میں ابھی تک ہم لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق تک نہیں مل سکے ٹوڈی فورسٹ اکتوبر ہے تھوڑا سا باعث لگے گا لیکن یہ بات ایسا میڈیا سٹوڈی میں آپ سے پوچھنی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نواز شریف آئے انہوں نے لکھا چار سال بعد جناوت نہیں کٹ کے آئے تو آپ کے مطابق یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ پاکستان میں کون ہے طاقتور جن کا نام نے لیا جاتا ہے یہ تو سب کو ہی پتا ہے اور جو جملہ وہی بول ہے جملہ وہی بول ہے کہ سب کو پتا ہے تو بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں نا جو آپ کہتے ہیں تو اعتراض کس چیز کا نام لیا جاتا ہے ہم نے باجوا کا نام لیا ہے ہم نے مشرف کا نام لیا ہے ہم نے زیا کا نام لیا ہے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا ہے ہم نے نام لیا ہے ان فوجی اہلکاروں کا جنہوں نے سیاست کے اندر حصہ لیا ہے آپ نے کبھی نام لیا ہے سر ہم تو اگر ہم نے کوئی پلیٹ فارم ملے گا تو ہم ضرور بولیں گے یہ کیا ہے کچن تو نہیں ہے پلاتفارن ہے لینا میں مجھے مجھے نہیں کروں ای ایک ای 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 ایک دیکھیں جب بل کلنٹن کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا تو اس کے اوپر الزامات کی بھرمار تھی اس کے پارٹی کے نمائندگان کا امانہ تھا کہ جب تک وہ حتمی طور پر اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو اس کے پولیٹیکل رائٹس برقرار رہا ہے تو یہ گری ایریا ہے ججمنٹ کا اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ جلا وطنی کاٹ کیا ہے تو ساتھ یہ بھی بتائیے کہ وہ ایک کیس کے اندر کونویکٹ ہے تو آئی ووڈ بھی ہیپی ویڈ ایٹ لیکن اگر وہ نہیں بتا رہے تو پھر آپ ڈنڈی مار رہے ہیں جی اسلام علیکم بینگ پارٹ آف یوت میں یہ مانتی ہوں کہ ہم لوگ کو جوب کی اپرچونٹیز دی جاتی ہیں لیکن ان جوبز کے لارڈ سکیل پہ ہمارے پاس انٹرویوز بھی ہوتے ہیں لیکن جب ان انٹرویوز کا ریزلٹ آتا ہے تو وہ سفارش کی بیس پر کیوں ہوتا ہے اگزیمپل کوٹ کرنا چاہیں گی جہاں پر میرٹ وائلیٹ ہوا آپ کے خیال میں اور ریپورٹ نہیں ہوا ابھی ریسنٹ ایک کیس تھا جس میں ہوا ہے لیکن کافی اس طرح کے ہیں جن میں نہیں ہوا ابھی مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ کافی میں نے دیکھا ہے تو بچے آئیڈیا لے کے سوال کرتے ہیں but I take your point عموماً جابز ایڈورٹائز ہونے سے پہلے ہی لے لی جاتی اور ایڈورٹیزمنٹس جو ہے نا وہ خانہ پوری ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسا معاملہ ہے مددہ سامنے آیا تو I would say کہ اس ادارے سے متعلق جو میکنیزمز ہیں ان کو استعمال کریں تھوڑی سی اس کے اندر تکلیف کاٹنی پڑتی ہے اور ابھی حالیہ ایک کیس ہوا تھا جس کے اندر out of merit پرموٹ کیا گیا تھا وہ 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 کوٹ میں گئے اور انہوں نے اس کو ریورس کروایا اس کو ریورس کروایا تو مشکت تو کاٹنی پڑے گی لیکن حالات ٹھیک ہو جائیں گی لاسٹو لاسٹو پیسل گو آئیڈ بولی 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 اسلام علیکم میرا یہ کوششن ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں چلیں باہر چلیں جانا چاہیے ہم اچھی سکیلز حاصل کر دیں اور پاکستان میں آکے اپنے سکیلز کو سرف کرنا چاہیے اگر پاکستان میں فیسلیٹیز ہی نہیں ہوں گی تو ہم نے سکیلز کو کیسے سرف کریں کہ ریسرچ کی فیسلیٹیز سے دیکھا جائے تو ہم لوگ اگر باہر جا کے ریسرچ اچھی انسٹرومنٹس پہ اچھی فیسلیٹیز پہ حاصل کر بھی لیتے لیکن جب پاکستان میں واپس آتا تو یہاں پہ ریسرچ کی فیسلیٹیز ہی نہیں ہے تو ہم یہاں پہ ریسرچ وہاں سے ریسرچ کر کے یہاں پہ آکے ہم کنٹری کو کیسے سرف کریں تو میرا یہ ریکویسٹ ہے میری کہ آپ یہاں پہ ریسرچ کی فیسلیٹیز کو بیٹر بنائیں تاکہ اگر باہر بچے ایجوکیشن حاصل کر کے آتے بھی ہیں تو یہاں آکر اپنے وہ ریسرچ کی جو سکیلز ہیں یہاں پر اچھی طریقے سرف کر سکے تینکیو بیری مجی جی ایب تو کلوز در پروگیم ایم سوری ایم سوری لائیف ایز نوٹ فیر میری بات سننے اگر آپ مجھے بولنے دیں گے تو پھر جواب آئے گا ہے آپ سنیں گے تو آپ سننے نہیں چاہ رہے اور سننے ہی نہیں چاہ رہے ایک مند تیس سیکنڈ یار گالتے کرنے دے پائی سن لیں اب یہ کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ کٹ آف پوائنٹ لگاتے ہیں کیمرا میں آن کر دوں گا کیمرا آپ کے سامنے ہوگا آپ نے تیس پینتی سیکنڈ میں جتنے دوست یہاں پہ کھڑے ہیں اپنی ساؤنڈ بائٹس اس کیمرے پہ مجھے دینی ہیں وہ میرا آپ سے وعدہ مومن کو چلا ہوں گا لیکن اگر میں آپ سن لیں گار گالتے کرنے دے آپ آئی اگر میں سوال و جواب کرنے دے چلا گیا تو وہ بہت لمبا سیشن ہو جائے گا بات کرنی ہے نا تو وہ میں ریکارڈ کرنے ریکارڈ کرنے سو یو ویل لائن اپ پہر میرے کیمرا بھی کم مائک مل بھی ان فنٹ افیو تیس سیکنڈ زیادہ آپ نے بولنا نہیں ہے آئیے بہت شکریہ اسلام علیکم میرا سب بیسک سا سوال ہے کہ جو یوت ہے کیا وہ ٹیلنٹیٹ نہیں ہے ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ کے انسٹیٹوشنز ہیں ساروں کے جو سی اوز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں کیا یوت کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے اگر یہ بات ہے تو تب یوت باہر ہی جائے گی تو میری ریکویسٹ ہے کہ کینلی یوت کو آگیا نہیں دیا جائے جتنے اسسسٹنٹ ڈیریکٹرز ہیں وہ اپنی پوسٹ سے ریٹائر ہوتے ہیں اسلام علیکم میں یہاں پر ایک سیمپل سی بات کرنے آیا ہوں اور میرا یہ سوال ہے آپ سب لوگوں سے آپ کہتے ہیں اس کی حکومت آئے اس کی حکومت ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں جس حکومت میں انپرڈ لوگ آپ کے سائنس ایٹ ٹکنالوجی کے منسٹر لگے ہو کیا وہ آپ کے ملک کی ترقی کروا سکتے ہیں اسلام علیکم میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہوں پچھلے پچھتر سالوں سے جو کہ ہم آزاد ہیں کہ بیٹھے ہوئے نہ ہماری سینٹ میں اسمبلی نہ اسمبلی میں ہمارا وہ بندہ نہ قومی اسمبلی میں تو کیا ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھیں یا ہم ابھی بھی اپنے آپ کو غلام سمجھیں جو کہ ہم نے آزادی لیا ہوا ہے اپنے آپ خود اپنے دم پر اسلام علیکم میرا نام محمد مدسر ہے میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے اور ہم پچھلے پچھتر سال سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک الگ صوبہ دیا جائے اور ہمیں انہوں نے صرف ایک شاکر شجاع آبادی کے شیر پر دلاسہ دیا ہوا ہے کہ دعا شاکر تو منگی کر پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی دعا شاکر تو منگی کر دعا جانے خدا جانے پاکستان کے دو میجر مسئلے ہیں ایک جمہوریت اور ایک اکانومی میرا سوال پولیسی میکر سے یہ ہے کہ یہ چارٹر آف ایکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کب سائن کریں گے اور کب اس پر عمل کریں گے اور ایسا پلان پیش کریں گے کہ ملک آگے بڑھ سکے بہت شکریہ السلام علیکم احسان اکبال صاحب نے چابی کی بات کی تھی کہ ہم نے حکومت چابی جو ہے وہ ناہل خیالت میں دی تھی تو میں پوچھیں چاہوں گا آپ نے پچھتر سالوں میں کیا گئے جو آپ چار سالوں میں وہ کر سکیں گے وہ جو آپ نے پچھتر سال میں آپ نے انہی کہ چار سال میں کیسے ہو سکتا ہے السلام علیکم جیسے کہ دنیا ڈیجیٹال ڈک ڈالک کی جرف موو ہو رہی ہے اور ڈیجیٹال 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 ڈیجیٹسیٹیز دیکھی جاری ہے کیا ہم پاکستان سے اسپیکٹ کر سکتے کہ فیچر میں کوئی ڈیجیٹال ڈیجیٹال ڈیجیٹی آئے گی یا کوئی آن لائن انورسٹیز ہوں گی